بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ موجود ہے مسور علی زمچانی سابسر کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا کرم احسان ہے پر تھنکیو سو بچ آپ نے ٹائم نکالا اپنے سروسی اپنے اگلے سال کی جنتری کے بھی کام ہو رہا ہے بہت سی چیزیں آپ کر رہے ہیں جی بلکل اسی طرح نہیں ہے کیونکہ دوزار پچیس آلموس میرے خاص سے آ چکے اور جسی طرح نیوز پیپر جو ہے وہ ایک دن پہلے آدھی رات کو مارکٹ میں آتا ہے جنتری کتابیں یا میکزنز بھی تو ہوتے ہیں کم سے کم تین سے چار مہینے پہلے مارکٹ میں آ چکے ہوتے ہیں بلکل بلکل سر تھوڑا سا جاننا چاہوں گا یہ اکتوبر کا مہینہ جس طرح حکومت کے لئے دردے سر بنا ہوا ہے بڑا گرم مہینہ گزر ہے سردی والا مہینہ ہوتا ہے لیکن گرم گزر رہا ہے آئینی ترمین کر پائے گی حکومت کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے اگر ہم لوگ چارٹ دیکھنا ہے پاکستان کے چارٹ کے مطابق جو بھی پلانٹری پوزیشن چل رہی ہیں اس میں عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ کیا علمی حوالے سے جو پلانٹری اسپیکٹس کو دیکھا جائے تو چونکہ پاکستان جو ہے اپنے ایک نئے دور میں انٹر ہو رہا ہے دوزار پچیس جیسے ہی سٹارٹ ہو گئے انشاءاللہ دوزار پچیس سے آن ورڈز پاکستان کا ایک اچھا دور شروع رہا ہے انیس سالہ دور اس انیس سالہ دور میں آپ کو ایک آئینی ترہ مہین نہیں بلکہ کئی آئینی ترہ مہین آپ کو نظر آئیں گے اس میں بہت ساری آئینی ترہ مہین بھی اگلے آنے والے چند ایک سالوں میں ہونا شروع ہوں گی اور بہت سارے نئے چہرے بھی آپ کو پاکستان کے پولیٹکس میں نظر آئیں گے اور انشاءاللہ یہ وہ چہرے ہوں گے وہ مضبط چیزیں ہوں گی جو کہ پاکستان میں جو عوام میں ایک میوسی ہے پریشانی ہے ڈپریشن ہے وہ تمام طرح چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ خاتمے کی طرف آنے شروع ہوں گے اب ابھی ہم لوگ مین فوکس کریں صرف جو ابھی اس دفعہ کی جو آئینی ترمیم ہے اس کو دیکھا جائے تو ابھی نا آج ہم جس طرح یہ پروگرم ریکارڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ کل کے دن سے جا کے جو پلانٹری ایسپیکٹ تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے اس میں مارس ایک تو اپنے ڈیبلیٹیٹیٹڈ ہاؤس میں انٹر ہو جائے گا اور یہ منت آف دسمبر یعنی کہ دوہزار چوبیس کے اختام تک ڈیبلیٹیٹیٹڈ ہی رہے گا اس کے علاہ ہوا اگر ہم لوگ دیکھیں تو سن جو کہ عزت کو آثورٹریٹیٹیف کو کمانڈنگ پوزیشنز کو رول کرتا ہے پاکستان کے چارٹ میں وہ بھی بلکہ ہر ڈیبلیٹیٹیٹ پوزیشن پہ جا رہا ہے یہ ڈیبلیٹیٹیٹیز پوزیشن اس کی رہے گی یہ ہو چکا ہے ستنا سے اور یہ رہے گی کوئی آلموسٹ پندرہ نویمبر تک تو اس اعتبار سے آئینی ترمیم کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی شکل بننا شروع ہو جائے گی لیکن وہ فوری طور کے پر ایمپلیمنٹ نہیں ہوگی ایمپلیمنٹیشن یہ جا کے تب ہوں گی جب مارس کی پوزیشن بہتر ہوگی مارس جو ہے وہ پاکستان کے ذائچے میں رول کرتا ہے سیکیورٹی فورسز ہو ایجنسز کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں جتنے بھی اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں جو کہ لاؤر سے ہوتے ہیں یا قانونی یا پھر آئینی ترمیم کی طرف آتے ہیں وہ تمام پتہ چیزیں کیونکہ مارس کے ساتھ رول کر رہی ہیں اور مارس جب تک کمزور پوزیشن پہ رہے گا تب تک چیزیں فائنل شکل میں نہیں آ پائیں گے یہ آپ کو کوئی کم اوبیر جو ہیں کوئی ایک مہینے کا چیزیں جو ہیں جب تک سن کی پلیسمنٹ کمزور ہوں گی تھوڑا سا چیزیں ہائیلائٹڈ زیادہ ہونا شروع ہوں گی اس کے بعد کوئی ایک بہتر شکل بننا شروع ہو جائے گی اور یہ آئینی ترمیم ہو ضرور جائے گی لیکن اس میں تھوڑا سا وقت لازمی لگے گا کیونکہ دو بڑے میجر پلانٹ جو ہیں بھی وقتی طور کے اوپر ڈبلیٹیٹڈ ہاؤس میں چل رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگی ضرور لیکن ٹائم لگے گا آگے جاتی بھی نظر آتی ہے لیکن چیزیں جہاں وہ کسی طور کے پر اپنی بنیادی شکل میں سٹارٹ ہو ضرور ہو جائیں گی لیکن اس کا حتمی جو مٹیریل یا فائنل اپ چیزیں ہوں گی جب پاکستان کا ایک اچھا دور شروع ہو رہا ہے اگلے سال سے انیس سالہ دور ہے پاکستان کا جب ذائچہ میں اچھا دور شروع ہوگا تو پھر چیزیں جو ہیں وہ بہتری پوزیفٹی بھالی طرف جائیں گی اور اس میں آپ وقتی طور کے پر دیکھیں اگلے دور کی اچھائی کا فیس جو ہے ابھی یہاں پہ پاکستان میں جو ریسنلی ابھی شنگھائی ساؤڈ ہوا ہے تو اس اعتباد سے یہ ایک بنیادی جیز ہے جو کہ اگلے والے آنے والے دور کی اچھائی کو انٹیکیٹ کر رہی ہیں تو یہ وہ پریڈکشنز ہیں جو کہ ہم لوگ already جو ہے پاکستان کی ہماری جو جنتری ہے زنجانی جنتری اس میں دوزار چوبیس میں بھی ہم لوگ کر چکے تھے دوزار تئیس میں بھی کر چکے تھے جو کہ ہماری ویب سیٹ کے پرولوڑی موجود ہے بالکل سر سر اگر تھوڑا صاحب سے جان لوں مولانا فضل الرحمن صاحب اس ٹائم بہت اہم ہوئے ہیں ان کے ستارے بڑے عروج پہ ہیں کس طرح دیکھتے ہیں ان کے ستاروں کو آگے بھی یہ مولانا صاحب کا ستارہ جو ہے وہ ہمیشہ ہی عروج پہ رہا ہے چاہے ملک میں امرزنسی ہو چاہے ملک میں مارشلہ لگ رہا ہو چاہے ملک میں نون لیگ کی حکومت ہو پیپلز پارٹی کی حکومت ہو اور یا پھر کے پی کے میں دوسری جماعتوں کی حکومتیں ہو یا پی ٹی آئی کی رہی ہو مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ ہمیشہ سے اپنی امپورٹنس جو ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ماضی میں بھی جتنی حکومتیں گزریں بینظیر صاحبہ کی نواز شریف صاحب کی مشرف صاحب کی عمران خان صاحب کی تو مولانا صاحب کو نا ایک آپ سمجھیں گے ایک میجک ٹریک آتا اپنی امپورٹنس جو ہے وہ بہال رکھتا ہے اور اسی میجک ٹریک کو ننہیں استعمال کرتے ہوئے پی ڈی ایم کی بھی صدارت اپنے نام پر رکھی ہوئی تو اسی دبار سے مولانا صاحب جو ہے وہ کبھی بھی پردہ سکرین سے آپ کو پسے منظر پر نظر نہیں آئیں گے یہ ان کا ہمیشہ سے ایک سٹانس ہے کرزمیٹک ہے اور یہی امپورٹنس ان کی ابھی بھی ریسنٹی رہے گی کیونکہ ابھی ملک میں بڑی تیزی سے آپ کو نا صرف یہ آئینی ترمیم کی طرف چیزیں ہیں بلکہ آپ کو سیاسی طور کے بڑھ بھی چیزوں میں بہت زیادہ تبدیلیاں نظر آئیں گے اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو جو وفاق میں حکومت چل رہی ہے اس میں آپ کو چہرے بدلتے بھی نظر آئیں گے کہ آنے والے چند مہینوں میں اور یہ پاسیبیلٹیز بھی ممکن ہیں کہ جب اوٹ لیا گیا تھا شیبان شریف صاحب کی طرف سے تو ہمارے جو پی ایم ہیں ان کے اوٹ کا ٹائم اتنا زیادہ پوزیٹیف نہیں ہے ان کا اوٹ جو ہے یہ منکلک برج کا ہے اور منکلک برج ہونے کے ساتھ کمر درکھرپ کا ٹائم ہے تو ان کا ٹنیور بھی اب میں سمجھتا ہوں کہ چینجنگ کی طرف آ رہا ہے بڑی پیشنگی کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑے نام بڑے چہرے تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ دوہزار پچیس کا جب ٹائم فریم سٹارٹ ہوگا جس میں جوپٹر اپنی پلیسمنٹ چینج کر رہا ہے اینڈ آف ایپریل میں منت آف مائی سے آن ورڈز تو چیزیں جو ہیں آپ کو انشاءاللہ رمضان کے مہینے کے بعد سے پاکستان میں سیاسی طور کے پر تبدیلیوں کی طرف نظر آئیں چلی میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا بڑے لوگوں کی پیشنگوئی بھی ہے بیس سو پچیس میں کہیں جاکہ حکومت بھی چینج ہوتی بھی نظر آتی ہے آپ کی جنتری بھی آ رہی اسی حوالے پہ اس میں ہم یہ دیکھیں نا کہ حکومت اپنا ٹنیور مکمل نہیں کرے گی بلکل حکومت ٹنیور نامکمل کرنے سے مراد میری یہ ہے کیونکہ ہر چیز کی جو افتدا ہوتی ہے وہ بیسک بنیاد ہوتی ہے جس تیم کے پر آپ اس کا اوٹھ لے رہے ہیں اوٹھ کا ٹائم یہ ریلیٹ کرتا ہے کہ کسی بھی حکومت کا ٹنیور کیا ہوگا حکومت مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی اسمبلیاں بہال رہیں گی لیکن پرائم منسٹر جو ہیں ان کا چہرہ تبدیل ہو سکتا ہے کہ حکومت کوئی اور بھی آ سکتا ہے مطلب کسی اور پارٹی کی حکومت چینج ہوتا کا نظر آئے گا آپ کو بہت سارے چہرے جو ہیں پاکستان میں پولٹیکلی طور کے پر ابھی جو آپ کو آن سکرین نظر آ رہے ہیں دوزار پچیس میں یہی چہرے تبدیل آئیستہ ہوجائیں گے بلکل صرف بڑی پیشنگ ہوئی کہ آپ نے اگر صرف جاننا چاہوں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے آج ان کی پارٹی کے رہنماوں سے ملاقات بھی ہے اس ٹائم ویڈیو کر رہے ہیں تو شاید اس ٹائم ان کی ملاقات بھی ہو جائے تو کیسے دیکھتے ہیں ان کی صحت کو خدشات ہیں کہ ان کی صحت کیا خان صاحب کے ذائچے میں دیکھیں نا تو خان صاحب کے ذائچے میں جو خراب دور سٹارٹ ہوا تھا دوہزار تئیس کی جنوری کے مہینے سے یہ خراب دور ان کی زندگی میں دوہزار تئیس جنوری سے سٹارٹ ہوا اور اس میں سختی تابعی جب منت آف آگست میں ان کو قید کر لیا اب ان کا خراب دور ختم ہو چکا ہوا ہے سپٹیمبر کے مہینے کے اختتام کے ساتھ اکٹوبر جب سے سٹارٹ ہوا ہے منت آف اکٹوبر میں چیزیں ان کے حق میں فیوریبل پوزیشن پر آنا چکہ ہو رہی ہیں اور یہ چیز مختلف دوسرے چینلز کے پر بھی اور ایون ہمارا جو میکزن آتا ہے ناکسمت منتلی اس میں بھی اگر منت آف آگست سپٹیمبر اکٹوبر کے تینوں میکزنز اگر دیکھے جائیں تو اس میں یہ پریڈکشن دو سے تین بار ہم لوگوں نے بارہار ریپیٹ کی ہے کہ خان صاحب کی سختی کا دور اب ختم ہو رہا ہے ابھی ریسنٹلی خان صاحب کے ذائچے میں ان کے جو اسینڈنٹ ہمیں دیکھیں تو لبرا اسینڈنٹ کے کارننگ دی بارویں گھر کا جو حاکم رولنگ پلانٹ ہے اس کو منت آف سپٹیمبر اکٹوبر کے مہینے میں جو اس کی اگزالٹڈ پوزیشن رہی ہے جس وجہ سے ان کی صحت کے دبات سے اتنے پرابلمز نہیں ہیں بلکہ بارویں گھر جو انسان کی قید کا ہوتا ہے بندش کا ہوتا ہے نظر بندی کا ہوتا ہے ہسپٹلز کا ہوتا ہے خفیہ طور پر سازشوں یہاں پھر خرابیوں کا ہوتا ہے بارویں گھر کی رولنگ پلانٹ کا اگزالٹڈ پوزیشن پہ آنا صحت کے اعتبار سے چیزیں ان کی اتنی پرابلمائٹک نہیں ہیں جتنی ریومورٹز آپ کو دیکھنے کو ملنے ہیں سیکنڈ لی کیونکہ بارویں گھر کا حاکم اپنی اگزالٹڈ پوزیشن پہ آیا اور ان کے ذائچے میں سپٹیمبر سے ایک خراب دور ختم ہو چکے تو یہ پوسیبلیٹیز ممکنات میں سے نظر آ رہی ہیں کہ ابھی منت آف اکٹوبر نویمبر دسمبر ان میں ریسنٹلی آپ کو ان کی جو نظر بندی ہے وہ بھی ختم ہوتی بھی نظر آئے گی ان کے پر کافی حد ہے انشاءاللہ ریلیف ملتا منظر آتا ہے کیسز کے اعتبار سے بھی گو کے خان صاحب کا اچھا دور جو شروع ہوگا جو کہ پولٹیکلی طور کے پر لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں ان کو واپس اپنے عوام میں پارٹی میں پولٹیکلی طور کے پر چینج جا کے آ رہا ہے ان کے ذائچے میں دوزار پچیس میں جب جوپٹر ان کے ذائچے میں اپنی پلیسمنٹ کو چینج کرے گا منت آف میں سے آن ورڈز پولٹیکلی طور کے پر یہ تب تھوڑا سیکٹیو ہونا شروع ہوں گے لیکن کیسز سے بڑی ہونا قید سے باہر نکلانا اور اپنی پارٹی کے درمیان میں ہونا یہ دور ان کا آلڑی شروع ہو چکا گا منت آف اکٹوبر اور نیویمبر اور دسمبر یہ تینوں مہینوں میں آپ ان کے پر نہ صرف رلیف دیکھیں گے بلکہ ان کو قید سے بھی رہائی ملتی نظرات ملکہ اچانک خان صاحب باہر آ سکتے ہیں بلکہ آ سکتے ہیں کیونکہ ان کا خراب دور ختم ہو چکا گا نہ صرف وہ باہر آئیں گے بلکہ سہت کے تبات سے ان کی وقتی طور پر چارٹ میں اتنی جو پرابلمیٹک چیز نہیں ہیں بلکل صرف اچھا صرف جاتے جاتے آپ سے جو ایران اور اسرائیل کا معاملہ ہے ہماس کے جو نئے سربراہ تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا اس خطے میں جنگ کو کیسے دیکھتے ہیں جنگ پھیلے گی یا تھمے گی کس طرح دیکھتے ہیں اس میں اگر میں آپ کو ہمارا ٹائٹل دکھاتا ہوں کیونکہ میکزین ابھی جنگری ہم لوگ کی پریڈکشن توسس میں ہے کہ وہ پبلشنگ میں جا رہی ہے اگر آپ یہ ہمارا جنگری دیکھیں دوہزار پرچیس کے تو اس میں آپ دیکھیں مین طور کے پر ہم نے یہاں پر سرکھی لگائی ہے عالم اسلام کی تیسر عالم اسلام پاکستان اور تیسری عالم کی رجان اس میں تمام وہ اسلامی ممالک جو ہم لوگوں نے ہائیلٹ کیوں ہیں جو کہ اس وقت خطے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں ملہ میڈلیسٹ اور اس میں اس جنگری کی کارڈنگ بھی جو ہم لوگ نے بھی پریڈکشن دی ہیں ورلڈ وارڈ تھری کی طرف خرابیوں کی طرف پرابلمز کی طرف کیونکہ دوہزار پچیس کا جو سال ہے نا یہ اس کا کلنڈر بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو دوہزار پچیس کا جو کلنڈر ہے یہ وہی کلنڈر ہے جو انیس سو سنٹالیس میں آتا نائنٹین فورٹی سیون اور اس کے بعد وہی کلنڈر ریپیٹ ہو رہا ہے اور یہ نو نمبر کو ریلیٹ کرتا ہے نو نمبر ریلیٹ کرتا ہے مارس کو مارس پلانٹ ہے جنگو جلل کا خرابی کا مارکوٹائی کا خون خرابے کا اگریشن کو بھارنے کا اور کس نے کسی طور کے اوپر پوری دنیا میں ایک فضاء کائم ہوگی اسرائیل والا پلسطین والا ایران والا یہ تھمتا ونظر نہیں آنا اس کا تھمنے کا رول نہیں ہے بلکہ یہ مزید پھیلتا ونظر آئے گا کیونکہ ہم لوگوں نے بھی زنجانی سنسی دوزار پچیس میں بھی یہ چیز پریڈکشن دی ہے کہ اس میں جہاں پہ عالم اسلام پاکستان کے ساتھ دوسرے اسلامی ممالک بھی اس جنگ میں زد میں آتے بنے زر آنے ہیں وہیں پہ اقوائے اقوام عالم جو ہے اس کی بھی بیبسی جو ہے وہ ایک نظر آتی نظر آتی جس میں اگر رول جو ہے ہمیشہ کی طرح جس میں اپنا رول کشمیر کے معاملے کے اوپر کوئی سٹانس نہیں لے سکا اسی طرح اپنا رول جو ہے اس جنگ میں بھی کتئی طور پر نظر نہیں آئے گا تو یہ حالات آپ کو مزید بگڑتے پر نظر آتے ہیں اس میں سمٹنے والا معاملہ نہیں ہے کیونکہ جو اگلا کلنڈر آ رہا ہے وہ کلنڈر ہے مریخ کے انڈر اب مریخ کے انڈر کلنڈر آئے گا تو دوہزار پچیس میں خرابیاں جنگ و جدل اور خون خراب آپ کو دنیا میں گلوبلی دور کے پر زیادہ نظر آئے گا سر آپ کا ٹائٹل میں یہ امریکہ کا جنڈہ بھی سو پچیس پانچ نومبر کو الیکشن ہے اس کو دیکھتے ہیں ٹرمپ آ رہا ہے یا کمیلا آئے اس میں اس کے بارے میں بھی نا پریڈکشن جو ہے میرا یوٹیوب چینل سنجانی ٹیوز کے پر پریڈکشن میں نے آلڑی کر رکھی ہے جب تک تو جو بائیڈن کمپیکٹیٹر تھے ٹرمپ کے تب تک ٹرمپ جو ہے ان کا دونوں کا کمپیرزن میں چارٹ جو ہے وہ نظرکن زیادہ سٹرانگ تھا لیکن جیسے ہی جو بائیڈن تھوڑا سا سائٹ کے پر ہو کے انہوں نے اپنی جگہ کے پر مس حیرس کو جو ہے وہ فرنٹ پہ کر دیا ہے اب مس حیرس کا چارٹ دیکھا جائے تو ٹرمپ کے مقابلے میں وہ زیادہ سٹرانگ اگر حالات پہلے کی طرف دیکھے جائے تو تب وہ بلکل ون سائیڈڈ گیم تھی کہ ٹرمپ جو ہے وہ آپ کو ایس 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 نظر آلے لیکن ابھی جو کنڈیشن ہے وہ ٹوٹلی چینگ ایک یہ بہت سخت مقابلہ ہوگا اور اس میں تھوڑا سا پوزیتیو اور اپر ہینڈ جو ہے یہ مس حیرس کا نظر آلے تھوڑا سا چانسی مس حیرس کا کیونکہ دونوں کے کمپریزن میں جو ان کی ابھی دوزر پتچیس کے چارٹ کو دیکھا جائنا تو اس میں جو مس حیرس ہیں ان کا چارٹ جو ہے وہ اس کمپریٹیو ٹرم کے چارٹ سے زیادہ سٹرانگ ہے سر بلکل تھے تھنکیو سو مچ ان کے کوئی میسیج ہو ماری ویورٹس کے لئے میکن ویورٹس کے لئے میسیج سب سے مین امپورنٹ چیز تو یہی ہونی چاہیے کہ عوام میں جو میوسی کی فضاء ہے عوام میں ایک بیچائنی کی فضاء ہے سپیشلی ہماری جو یوت ہے یوت جو ہے اس کو اپنا مستقبل روشن نظر نہیں آرہا تابناک نظر آرہا ہے لیکن انشاءاللہ دوہزار پچیس کے اعتبار سے دیکھا رہا ہے تو پاکستان جو ہے یہ اپنے ایک اچھے دور میں انٹر ہو رہا ہے اور یہ انیس سال ایک اچھا دور ہے پاکستان کا گریجلی طور کے پر چیزیں جو ہیں وہ بھی تریکی طرف آئیں کیونکہ پاکستان کے اپنے چارٹ میں جر ہم لوگ دیکھیں تو جوپٹر پلیسمنٹ چینز کر کے پاکستان کے معیشت کے گھر میں انٹر ہو رہا ہے انشاءاللہ دوہزار پچیس منت آف مایسے آن ورڈز اس کے بعد جوپٹر کیونکہ خوشبختی کا روحانیت کا کشادی ہے رس کا پوزیٹیوٹی کا پلانٹ ہے بلیسنگز کا پلانٹ ہے اس کے ساتھ جو دور پاکستان کے ذائب سے مچہ چھوڑا ہے یہ دونے ایک پوزیٹیو پوش ہیں کہ پاکستان میں دوہزار پچیس سے آن ورڈز معاشی طور کے بڑھ جیسیں بہتری کی طرف آنا شروع ہوں گی عوام میں جو اپنی صلاحیتوں کو لے کے اپنی استطاعت کو لے کے اپنی معاشی پوزیشن کو لے کے جو ایک میوسی والی فضا ہے اس میں انشاءاللہ دوہزار پچیس ہر مہینے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کمی آنا شروع جائے گی پوزیوٹی بہتری آنا شروع جائے گی تو یہ ایک پوزیوٹیو میسیج ہے کہ اللہ تعالی انشاءاللہ کرم کرنے والا ہے کیونکہ نو نمبر کا سال اگر ہم لوگ سپیرچالیٹی کی اعتبار سے دیکھیں نو نمبر جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے ختون جنت بھی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی اعتبار سے دوہزار پچیس جو ہے یہ روحانی طور کے پر ایک فاطمی سال تو فاطمی سال ہے اور ختون جنت کے زیر سایہ رہنے والا ہے تو اسی اعتبار سے روحانی طور کے پر سپلوچلی طور کے اوپر عوام کی جو اٹیچمنٹ یا میوسی والا جو ماحول ہے اس میں انشاءاللہ کمی آتی مزر آئے گی سر تینکیو صحبہ کی موچی اور مصور علی زنجانی صاحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ